نیکی نیکی صبح و شام اللہ اللہ مارے سیام پارہ نمبر پچیس الیہی و ردو کے اہم مزامین جو اماں ملے تو کہاں ملے قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کس شبوفے سے کون سا پھل نکلتا ہے یہ وہ جانتا ہے کون سی مادہ کا پیر بھاری ہے اور کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یہ اسی کو معلوم ہے قیامت کے دن مشرقوں کے سارے معبودان باطلہ غائب ہو جائیں گے پھر ان کو بری طرح احساس ہوگا کہ اب کوئی پناہگاہ نہیں ہے اب کہیں جائے اماں نہیں ہے مولد اولت اور دوسری بھلائیوں کی دعائیں مانگتے ہوئے انسان کبھی نہیں تھکتا اور جب نیامتیں ملنے لگتی ہیں تو وہ خدا سے مو پھیر کر اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں قیامت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے اگر بفرض محال آئے گی تو وہاں مجھے اچھا ہی ٹھکانہ ملے گا کیونکہ کسی نہ کسی کسی فارش کسی نہ کسی کے دامن کا سہارہ ضرور ملے گا اور پھر جب انسان کسی آفت میں پھس جاتا ہے تو مایوسی کے عالم میں لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اس کا انکار کرنے والے سخت گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ ان قریب ہی لوگوں کے لئے آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں ظاہر کرنے والا ہے اس وقت تو ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ واقعی یہ فرمان حق ہے سورت الشورہ شانِ کبریائی یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرماروائی میں کسی اور کو شریک کیا جائے اور جھوٹے خدا گھڑ لیے جائیں یہ تو اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے اگر آسمان بھی ٹوٹ کر گر پڑے تو کوئی تعجب نہیں ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار ولی تو صرف اللہ ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے وہی سارے اختلافات کے فیصلے کرے گا وہی بھروسے کے قابل ہے اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے اس کے فرشتے جہاں اپنے پرورزگار کی حمد و سنا کرتے رہتے ہیں وہی اہل جہاں کے حق میں درگزر کی بھی دعائیں کرتے ہیں وہی آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے کائنات کی بے پناہ وساطوں میں اس کے جیسی کوئی شئے نہیں ہے کھلا اور بے حساب رزق وہی دیتا ہے نپاتولہ اور محدود رزق بھی وہی دیتا ہے اقامت دین حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے جو طریقہ دین مقرر کیا گیا تھا وہی طریقہ وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھیجا گیا ہے اور ہدایت دی گئی ہے کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑ جاؤ لوگوں کو اسی طریقہ دین کی طرف دعوت دو اسی پر مضبوطی سے قائم رہو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو خیتی، آخرت یا دنیا کی خدا کریم اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو بہت بڑا دیتا ہے اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو وہ اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے قسطسم کے عجر کے طلبگار نہیں ہیں منکرین کے دل آزاریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی ساری سرگرمیاں اس لیے تھیں کہ رشتہ داری کا یہی تقاضہ ہے کہ سب سے پہلے اپنوں کو ہدایت دی جائے رزق کی حکمت اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے رزق میں کشادگی عطا کرتا تو وہ دنیا میں فتنہ و فساد کا معرکہ گرم کر دیتے اس لیے وہ ایک مقررہ مقدار کے مطابق رزق نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے یقیناً باقبر رہتا ہے لوگوں پر آلام و مسائب کا جو حجوم ہوتا ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت سی قطعوں سے چشم پوسی کر لیتا ہے نیک اعمال اللہ نے لوگوں کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے وہ صرف بہار چند روزہ ہے مگر جو کچھ اس پروردگار کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور دائمی ہے اور یہ ان بندگانے اخلاص کے لیے ہے جو ایمان کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں اور اپنے رب پر پورا پورا اعتماد کرتے ہیں بڑے گناہوں اور بےہیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں بصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں اپنے رب کے حکم سے رمق برابر سرطابی نہیں کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات آپس میں صلاح و مشورے سے نمٹ لیتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے میں کبھی کوتا ہی نہیں کرتے اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کی پامردی سے مقابلہ کرتے ہیں ظلم کا بدلہ لینے کا موقع ملے تو عدل کو پیش نظر رکھتے ہیں لیکن ظالم کو معاف کر دیا جائے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے ان کے برقلاف وہ لوگ قابل ملامت ہیں جو ناحق دوسروں پر ظلم و زیادتی روا رکھتے ہیں جب یہ ظالم اپنی آنکھوں سے عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو ظلط و رسوائی ان کو سرنگوں کر دے گی اور وہ نظر بچا کر آنکھوں سے عذاب کو دیکھنے لگیں گے اہل ایمان بول اٹھیں گے کہ واقعی وہ لوگ قسارے میں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو گھاٹے میں ڈال دیا نعمت اولاد زمین اور آسمان کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج بنا کر رکھ دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہیں کسی بشر کو یہ رتبہ بلند نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے روبرو ہو کر کلام کرے وہ اپنا پیغام یا تو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر فرشتے کے ذریعے نازل کرتا ہے قرآن مجید ام الكتاب سے ماخوز ہے اسے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اسے سمجھ سکیں اے انکار کرنے والوں اس نصیحت نامے کو کیا ہم اس لیے روک لیں کہ تم حد سے گزرنے والے ہو اس سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین کے ساتھ ایسا ہی ظالمانہ سلوک ہوتا رہا ہے لیکن انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ انہیں کیفر کردار کو پہنچا دیا گیا تھا گہوارہِ عرض اس زبردست علیم و خبیر ہستی نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے اس میں تمہارے لیے راستوں کا جال بچھا ہوا ہے تمہارے لیے قاس مقدار میں پانی فراہم کیا گیا ہے اس پانی سے مردہ زمین میں حیات نو کی نمو پیدا ہوتی ہے اسی طرح ایک روز تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے جب تم کشتیوں جانوروں اور دوسری سواریوں پر بیٹھو تو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم ان کو قابو میں لانے کے قابل نہیں تھے اور ایک روز ہمیں پلٹ کر اپنے پروردگار ہی کی طرف جانا ہے بیٹیوں کی چند خصوصیات کیا اللہ تعالی نے اپنے لیے بیٹیاں چن لی اور تمہارے لیے بیٹے دے دیئے حالانکہ جب یہی لڑکیاں تمہیں عطا کی جاتی ہیں تو تمہارے چہرے پر جیسے سیاہی چھا جاتی ہے اور تم ملول اور افسردہ ہو جاتے ہو خوب ہے تمہاری یہ بات کہ تم نے اللہ کے لیے ایسی صنف اولاد مختص کر دی جو بقول تمہارے زیورات میں لدی پھدی رہتی ہے اور جو بحث و مناظرے کے موقع پر اپنی معافی زمیر کو پوری طرح ظاہر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تم نے فرشتوں کو جو قدا کے قاس بندے ہیں عورت کا روپ دے دیا کیا تم نے ان کے جسم کی بناوٹ کبھی دیکھی ہے تمہاری ایسی تمام بے سروپہ باتیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور وقت آنے پر تمہارا جواب طلب کیا جائے گا یہ لوگ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں کیا ان کے پاس اس کی کوئی سند کوئی دلیل بھی موجود ہے نہیں بلکہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو اہمیت دیتے ہیں لیکن وہ اپنے ان باپ دادا کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوتے جنہوں نے بندگی رب کو اپنا شعار بنایا تھا اور جنہوں نے اپنے اولاد کو بھی اسی بات کی تلقیم کی تھی قرآن کسی رئیس پر کیوں نہیں اترا منکرین اعتراض کیا کرتے کہ یہ قرآن مکہ اور تائز کے کسی رئیس یا کسی امیر قبیر پر کیوں نہیں نازل ہوا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا حق ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے اس نے لوگوں میں مختلف ذرائع زندگی تقسیم کر دیئے ہیں کسی کو مال و دولت سے خوب نوازا اور کسی کو محدود مقدار میں دیا تاکہ ایک دوسرے کو آپس میں خدمت کے مواقع ملتے رہے لیکن نبوت کی رحمت دولت دنیا سے بہت زیادہ قیمتی ہے پس اللہ جس کو چاہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے سونے چاندی کے امبار اہل کفر کو دولت و دنیا سے اتنا زیادہ نوازا جا سکتا ہے کہ ان کے مکانوں کی چھتیں ان کے بالا خانوں کی سیڑیاں ان کے محلات کے سارے دروازے ساری کھڑکیاں اور ان کا سارا فرنیچت سبت کے سبت سونے چاندی کے بنا دیے جاتے کیونکہ یہ تو محض حیات دنیا ہے بہار چند روز ہے لیکن رحیم و کریم آقا نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ سارے ہی لوگ اہل کفر کی روش اختیار کر کے دنیا کو دو دو ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش میں لگ جاتے حالانکہ آخرت کی بہترین نعمتیں فرہیزگاروں کے لیے ہی ہیں بدترین ساتھی جو شخص پرورزگار کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اللہ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور راہ راست پر چلنے سے روکتا رہتا ہے اور اسے باور کراتا رہتا ہے کہ تم ٹھیک ہی جا رہے ہوں پھر جب یہ شخص اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان فاصلوں کی خلیج حائل ہو جاتی کیونکہ تو بڑا ہی بدترین ساتھی نکلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ بہروں کو سنا سکتے ہو اور نہ اندھوں اور گمراہوں کو راہ دکھا سکوگے ان کے لیے تو سزا مقدر ہو چکی ہے جو تمہارے حیات میں بھی نافذ ہو سکتی ہے اور تمہارے بعد بھی اس کتاب معظم کو بہرحال مضبوطی سے تھامے رہو سچ تو یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بہت ہی مبارک اور مسعود ذکر سے بھرپور ہے فیرون کی گستاخی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون اور اس کے سرداروں کو اپنے رسول ہونے کی نشانیاں بتائیں مگر ان سرکشوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا اے ساحر تم اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہماری آفات و بلائیات ٹل جائیں پھر ہم اس کے بعد راست رو ہو جائیں گے لیکن جو ہی آفت ٹل جاتی وہ اپنی بات سے پھر جاتے ایک دن فیرون نے اپنی قوم سے کہا لوگو کیا ملک مصر میں میری بادشاہت نہیں ہے اور یہ جو نہریں بہ رہی ہیں کیا میں نے ان کو نہیں بنایا بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو حقیر و کمدر ہے اگر یہ رسول ہے تو اس کے لیے آسمان سے سونے کے کنگن کیوں نہیں آئے اور اس کے لیے فرشتوں کا ایک دستہ کیوں نہیں رہتا فیرون کے اس گستاخانہ اندازِ گفتبو نے اللہ تعالیٰ کو غزبناک کر دیا اور ان سارے مغروروں کو اکھٹھا غرقاب کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے نمونِ عبرت بنا کر رکھ دیا قیامت کی ایک علامت ایک دفعہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال پر مشرقینِ عرب نے شور مچایا اور کہا کہ تم ہمیں شرک سے باز رہنے کی تعقید کرتے ہو مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والے کون سے موخفد ہیں کیا ہمارے معبود اتنے گئے گزرے ہیں ارشادِ باری ہے کہ یہ کچھ نہیں محس کج بحثی ہے ابن مریم صرف اللہ کا بندہ تھا وہ نبی اسرائیل کے لیے ہماری خدرتِ کاملہ کا اظہار تھا اور وہ دراصل قیامت کی ایک علامت ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کی سریح نشانیاں لے کر آئے تھے اور بندگاں نے خدا کو رحیم و شفیق پرورزگار کی طرف بھلایا لیکن واضح تعلیمات کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا ان کے لیے تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے راز کی باتیں جب قیامت برپا ہوگی تو نیک لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب مجرم ایک دوسرے کے پکے دشمن بن جائیں گے جہنم میں پہنچ کر یہ مجرم داروغہ جہنم مالک سے کہیں گے کاش ہمارا کام ہی تمام کر دیا جاتا مالک کہے گا تمہارے پاس حق آ چکا تھا تم نے اس کے آگے سر تسلیم کیوں نہ خم کیا اب تمہارا بس یہی انجام ہے دوسری طرف اہل ایمان جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہاں کسی قسم کا قوف و خطر نہ ہوگا اور نہ رنج و ملال ان کے آگے سونے کے تب باق اور ساغر گردش میں ہوں گے اور ہر طرح کی پسندیدہ شئے وہاں مہیا ہوگی ان مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا خفیہ منصوبہ بنایا تھا یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے ہم ان کی راز کی باتوں کو براہ راست بھی سن رہے ہیں اور ہمارا ایک فرشتہ بھی ان کے قریب ہی رہ کر ان کے سارے اعمال کا ریکارڈ تیار کرتا جا رہا ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ان خیالات میں مگن ہی رہنے دو ان سے درگزر کرتے جاؤ انہیں خدافیس کہہ دو ان قریب ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا سورت الدخان اللہ جل شانہو نے اس کتاب مبین کو ایک بڑی بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس میں ہر طرح کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں انبیاء و رسول کو کسی قوم کی طرف معمور کرنا دراصل رحمتِ قدعوندی کا ظہور ہے لیکن انکار کرنے والے ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں پس انہیں اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جب آسمان دھوا دھوا ہو جائے گا آسمان رویا نہ زمین روئی فرعون کے پاس موسیٰ پہنچے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دینے کے لیے فرمایا اور اپنی رسالت کا اعلان کر دیا لیکن فرعون نے جو سرکشوں اور باغیوں میں سر فہرست تھا مسلسل انکار کیا اس نے موسیٰ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی پھر جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں آمد و رفت کے قابل رستہ بنا دیا اور یہ سب کے سب بخیر خوبی پار ہو گئے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس معجزہ نمہ راستے پر ان کا تعقب کرتا ہوا آگے بڑھ لہا تھا کہ بیچ سمندر میں غرق کر دیا گیا نہ وہ رہا اور نہ اس کا عظیم لشکر کتنے باغ اور چشمیں کتنے کھیت اور کتنے شاندار محل اور کتنے عائش و عشرت کے ساز و سامان وہ لوگ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ان سب کے وارث دوسرے بن گئے ان کے ڈوب جانے پر نہ آسمہ رویا اور نہ زمین روئی عزتدار آدمی اہل کفر کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے دوبارہ زندگی ناممکن ہے پچھلی قوموں کو اس لیے تباہ کر دیا گیا تھا کہ وہ ایسے کلمات کفر کہہ کر بڑے سخت جرم کے مرتقب ہو گئے تھے زمین اور آسمانوں کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے ان کی تخلیق برحق ہے اور جب فیصلے کا دن آئے گا تو کوئی کسی کے کام نہ آئے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی پر رحم فرمائے مجرموں کی غزہ زقوم کا درخت ہوگا مزا تیل کے تلچھٹ جیسا جسے پینے کے بعد پیٹ میں وہ اس طرح اُبلتا ہے جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے ندا آئے گی پکڑو اس مجرم کو اس کو رگیتے ہوئے جہنم کے بیچو بیچ لے جاؤ اور اس کے سر پر کھولتے اور اُبلتے ہوئے پانی کو اُڈیل دو یہ دنیا میں بڑا عزتدار اور زبردست آدمی بنا رہتا تھا اب چکھو مزا یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک میں مبتلا رہا کرتے تھے اہلِ جنت کی آن بان اللہ سے ڈرنے والوں کو پر امن ماحول ملے گا وہاں پرفضہ باغوں اور نغمہ ریز جھرنوں کی کسرت ہوگی وہاں حریر و دیبہ کے شاندار لباس میں ملبوس ہوں گے بڑی آن بان کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے خوبصورت آنکھوں والی تیکھے خد و خال والی اور گورے گورے بدن والی ہوریں ان کی زوجیت میں دی جائیں گی لا متناہی کیف و سرور اور مسلسل آرام ہی آرام کا عالم ہوگا وہاں موت کا کوئی کھٹکا نہ ہوگا دنیا میں جو موت آ چکی سو وہ آ چکی یہی فوض عظیم ہے یہی عنام ربانی ہے ان ساری باتوں کو کھول کھول کل بیان کرنے والی اس کتاب مقدس کو رسول عربی کی زبان میں سہل اور آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں سورة الجاسیہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے زمین و آسمان کے گوشے گوشے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اس کی پاکیدہ آیتوں کو جھٹلانے والے سخت ذلت کی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے اس وقت کوئی شئے ان کی کام نہ آئے گی ان کے وہ مربی اور سرپرست بھی کام نہ آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا حامی اور مددگار بنا لیا تھا بصیرت کی روشنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا دین کے بارے میں انہیں واضح ہدایات دی گئی تھی اس کے باوجود وہ اختلافات کے دلدل میں پھز گئے ان اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دین کی واضح شہرہ دکھا دی گئی اسی پر گامزن ہو جاؤ اور علم کی روشنی سے بے بہرہ لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی نہ کرو ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور نیک لوگوں کا بہترین ساتھی تو اللہ تعالیٰ ہے اہل جہاں کے لیے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت خواہش نفس جو شخص علم سے بہرہ ور ہونے کے باوجود اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لے تو وہ سخت گمراہی میں گرفتار ہو گیا اس کے دل پر مہر لگ گئی اس کے کان بہرے ہو گئے اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اللہ کے بعد اسے ہدایت بخشنے والا اب اور کوئی نہیں ہے جو لوگ دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں اور آقرت پر یقین نہیں رکھتے وہ دراصل وہم و گمان کے بیمار ہیں ان کے پاس قطعی علم کی روشنی نہیں ہے پھر طرفہ یہ کہ وہ اتنے بے باک اور ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ایسی حجت کرنے سے نہیں چوکتے کہ ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کر دکھا دو سن لو زندگی دینے والا اللہ ہے موت بھی وحی دیتا ہے اور قیامت کے دن وحی لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرے گا ہم دو سنا ہو تیری جس دن وہ قوفناک گھڑی آئے گی اس وقت ہر گروہ اپنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہوگا آواز بلند ہوگی آؤ دیکھ لو اپنا نام اعمال ٹھیک ٹھیک بولنے والا نام اعمال جو کچھ تم نے کیا وہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس دن مجرموں کو اسی طرح بھلا دیتا ہے جس طرح ان مجرموں نے آج کے ملاقات کے دن کو فراموش کر دیا تھا پس ساری تعریفیں ساری حمد و سنا اللہ کے لئے ہی زبا ہیں جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا جو شایان شان ہے زمین و آسمان میں ہر بڑائی کا ہر بزرگی کا ہر کیبریائی کا جو زبردست ہے اور دانہ ہے آیا ہے رمضان جا گھدھا ایمان آیا ہے رمضان جا گھدھا ایمان ہرے کی آگا دوئی ہرے کی آگا دوئی اور تیب ہوا سیتان آیا ہے رمضان جا گھدھا ایمان آیا ہے رمضان جا گھدھا ایمان پیشکش ریپر تیم